اشعار تو میں بغیر سمجھ کیوں یہ جو میں نے خیالات پیش کیے ہیں اس سے سب کا متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے آپ چاہیں تو متفق ہوں چاہیں تو نہ ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کام تو ہو رہا ہے آپ میں سے متفق کون کون ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے سب ہیں نا متفق اللہ آپ کو عجر اتا فرمائے بس یہ اشعار سن لیجئے اور اول سے لے کر آخر تک یہ درد ہے میرے دل کا کہ مجھے ایسی خانکہوں میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور میں ایسی خانکہوں میں حاضر ہو کر بس یہ میں نے گزارشات کر دی اور یہ بالکل صحیح مقام ہے اس ذکر کو کرنے کا جو میں نے جو گزارشات پیش کی ہیں لیکن یہ اشعار سن لیجئے اس کا پہلا شیر سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے ہے تو ناد کا شیر لیکن اسم کرم مصطفیٰ کا جو تذکرہ ہے وہ بالکل سمجھ لیجئے کہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا اور لکھا دیکھا وہ رک لکھا قدم تو عرش مؤلہ بنا دیا اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنا کا چاند جس جا ہوا مقیم کبھی آمنا کا چاند اس سرزمی کو کعبے کا کعبہ بنا دیا جس جا ہوا مقیم کبھی آمنا کا چاند اس سرزمی کو کعبے کا کعبہ بنا دیا اور بیکل اتصا ہی ہیں ہندوستان کے شاعر جن کے یہ اشار ہیں آخری شیر اب جس کی تمنا ہو وہ ہاتھوں کو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے گا اور اس التجاہ کو پیش کرے گا کہ بیکل کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں یا رسول اللہ ہم سب کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں کہ جا تجھ کو میں نے اپنا دیوانہ بنا دیا یا یا بیکل کو اپنے در پر ہم سب کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں ہم سب کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں کہ جا میں نے تجھ کو اپنا دیوانہ بنا دیا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا اور شاہ صاحب قبلہ بہت سی ماں کا ذکر کر رہے تھے میں اس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سے متصل کرتے ہوئے بس ایک روایت اس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ ماں نے بیٹوں کو پالا ہے یہ معاملہ بھی دیکھو کہ جہاں ماں نے بیٹے کو نہیں بلکہ مصطفیٰ نے حلیوہ کو پالا ہے کہ جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے حضور نے بنو سعید کے قبیلے سے آئی ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید قبیلے کے پاس عبد المطلب کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے نہیں مقصد انتخاب تھا کہ جسے دیکھا پوچھا نام کیا ہے کہا حلیمہ سعیدیہ کہا سبحان اللہ حلم بھی ہے سعادتیں بھی ہیں کہا محمد انہی کے ساتھ جائے گا باپ بھی ساتھ ہے بیٹا بھی ساتھ ہے بڑی بیٹی بھی ساتھ ہے آقا علیہ السلام کو لے کر قابع کی مارت کی طرف گئیں حرم قابع کی طرف خیال آیا بہت عرصہ ہوا بہت عرصہ ہوا مکہ میں نہیں آئی تھی قابع کا تواب نہیں کیا تھا آج موقع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں شوہر بھی ساتھ ہے بیٹا بھی ساتھ ہے بیٹی بھی ساتھ ہے آج موقع ہے آج قابع کا تواب بھی کرلوں حجرِ اسود کو بوسا بھی دے لوں بس یہ خیال آیا مطاف میں آئیں قابع کا تواب کیا سنو آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں آقا کے دیوانوں دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا رکھا ہے قابع کا تواب کرتی ہیں حجرِ اسود تک پہنچی حجرِ اسود کو بوسا دیا اور اس خیال سے کہ محمد کو بھی حجرِ اسود کا بوسا دلاؤں چہرہِ مصطفیٰ کو حجرِ اسود کی طرف کیا روایت یہ آتا ہے کہ ابھی چہرہِ مصطفیٰ حجرِ اسود تک نہیں پہنچا ہے کہ حجرِ اسود دیوارِ کعبہ سے نکل کر چہرہِ مصطفیٰ کو بوسا دے دیتا ہے ارے جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا اور یہ تمنا ہاتھوں کو بلند کر کے پیش کیجئے جو پیش کرنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم سب کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں ہم سب کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں کہ جا تجھ کو میں نے اپنا دیوانہ بنا دیا جا تجھ کو میں نے اپنا دیوانہ بنا دیا جس جا ہوا مقیم کبھی آمِنہ کا چان اس سرزمی کو اس سرزمی کو اس سرزمی کو کعبے کا کعبہ بنا دیا اس سرزمی کو کعبے کا کعبہ بنا دیا افکار و خیالات کے اظہار کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی موتبر اور مختدر شخصیت کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علم کہ جو مومن کا کی میراث ہے وہ علم جو مومن کی میراث ہے اور وہ میراث جسے بارس کہا وہ عالم وہ بارس ہے بارس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ براست صرف ایسی نہیں ہے کہ آگئی سینے میں محفوظ ہے بلکہ آگئی وہ سینہ مومن کا سینہ آئینے کی طرح بن جاتا ہے جو مصطفیٰ سے فیضان لیتا ہے لینے والوں کو دیتا ہے الحمدللہ دارالعلوم کے محتمم ہیں بانی ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل سے صاحب علم ہیں بھی اور لوگوں کو یہ علم منتقل بھی کر رہے ہیں خطابت کے حوالے سے میرے ایوان کا ایک نیر تابع محبتوں سے استقبال کیجئے لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے محبتوں کے ساتھ ناروں کی سگونج میں استقبال کیجئے حضرت قبلہ اللامہ مفتی خان محمد قادری صاحب سے ملتمسوں تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری علماء اہل سنت سنت سبحان اللہ الحمدللہ عالمین والعاطبت للمتقین والصلاة والسلام سبحان اللہ سید المرسلین و سید العالمین سید العوالین والآخرین رحمت للعالمین خاتم نبیین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابه الہادین المہدین و اولیاء اہل کاملین و علماء ملتہی و اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ رحیم من عامل صالحاً من زکر او انسا بسم اللہ و هو مؤمن فلا محیین حیاتاً طیباً صدق اللہ مولانا العظیم صلات و السلام و علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے سبحان اللہ اے عمل لازم تکمیل تمنہ کے لیے اے عمل لازم تکمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے اے دل بہوس برسرے کارے نرسی نرسی تا غم نہ خوری با غم گسارے نرسی تا سودا نگردی چوہنا در تہ سنگ ہرگز بکفے پائے نگارے نرسی یعنی اے میں تے قیمت پیندی نہیں کو جد تو خوی تے سینہ پیندائے اے میں تے قیمت پیندی نہیں کو جد تو خوی تے سینہ پیندائے قطرے نموتی بننن لئی قیدان وچ رینہ پیندائے قطرے نموتی بننن لئی قیدان وچ رینہ پیندائے کی ہویا جو چہرہ ساڑا ہو گیا مردان نیت جسدی مردان والی اوئی مرد سچا مخدم و محترم عزت پاو جنابِ حضرت قبلہ پیر سید ملے شاہ صاحب نامت ملالیہ مخدم و محتشم عزت مال حضرت قبلہ پیر سید سعید حمد شاہ صاحب نامت برکات ملالیہ معزز محترم علماء کرام مشایفِ عزام اہمانان قدر میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا بہان اللہ برادرانِ عزیز میں اس اعتراف اقرار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لئے حاضر ہوں حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ میرے جیسے لوگوں کے بارے میں بلکل درست ہے کیونکہ یہاں مشایخ علماء کا جمعِ غفید اور خوبصورت پیاری پیاری ناتیں پڑھنے والے میرے نات خان اور نقیب موجود ہیں میری حیثیت میں کیا ہو سکتی ہے حضرتِ علی حیدر شاہ نے کہا تھا کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کندڑا میں بھی سہی تیرے باغ بہشت گلشن سونے